اسلام علیکم خوش آمیتیج میں ہوں آپ کا ویڈاٹ افرکان یہ مونسون کا جو سیزن چل رہا ہے اس کے اندر آپ کے پیٹ کو اگر کوئی زخم ہے تو اس میں کیڑے پڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیئر سے بات کریں گے اور اس کا آج میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا کیڑے پڑھتے کیوں ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اگر کوئی بھی زخم ہوا ہے وہ کوئی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر بعض اوقات جو ڈوکس وغیرہ ہیں وہ پشاپ کرتے ہیں تو پشاپ کی وجہ سے اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سکریش کرتا ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں انیل ایریا کے اندر بھی اکثر اوقات واؤنڈ بن جاتا ہے کہ وہ سکریش کرنے کی کوشش کرتا ہے سکن پرابلم ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ساری وجہات ہیں جس کے وجہ سے زخم ہو سکتا ہے ایک فلائی ہوتی ہے مکی ہوتی ہے جسے ہم بلو فلائی کہتے ہیں وہ ایکس کو ٹرانسفر کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ زخم کو آپ نے یا تو ڈھانپ کے رکھنا ہے اگر ڈھانپ کے نہیں رکھیں گے یا پھر اس کا اتیاط نہیں کریں گے مکی بیٹھے گی تو کیڑے بننے کی چانسز ہوتے ہیں تو وہ بلو فلائی ہوتی ہے جو ایکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ زخم کے اندر ٹرانسفر کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹین ٹائمز اس کو ملٹپلائی کرتے ہیں اور بہت زیادہ بن جاتے ہیں اگر اتنا سا ماس تھا تو وہ دو سے تین دن کے اندر اتنا زیادہ ماس بھی کھا سکتے ہیں اس کے اندر بہت سمپل سا علاج ہوتا ہے اگر آپ خوش سے منج نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا ہے تو پلیز ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر نارمل ہے اگر آپ منج کر سکتے ہیں تو ہیٹروجن پر آکسائیڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہر زخم پر استعمال نہیں کرنے اگر سنسٹیف ایریا ہے آنکھو والی سائیڈ ہے کانوں والی جگہ ہے مو والا ایریا ہے وہاں پھر آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنے اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی طریقے ہوتے ہیں میکٹس کو نکالنے کے لیے پہلے تو آپ نے ایک ایک کر کے میکٹس کو نکال لینا ہے لیکن یہ زیادہ تر ایک پروفیشنل کا کام ہی ہے کیونکہ میکٹس کا ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے ایک ایسی منیجمنٹ ہے اگر پروپر میکٹس نہیں نکلیں گے تو وہ دوبارہ بننا شروع ہو جائیں گے آپ نے پروپر اس کو نکالنا ہے نکالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے صفائی کرنا ہے کچھ انجیکشنز آتے ہیں ایکٹو پائرسائٹ کے لیے وہ لگا آتے ہیں اس کے بعد ہر روز اس کی کلیننگ کرتے رہے ہیں اور واؤنڈ بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے اگر ایک واؤنڈ دس دن میں ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کا واؤنڈ دو سے تین دن میں بلکل ہیل ہو جاتا ہے اگر اتنا بڑا بھی اس کا واؤنڈ ہو تو وہ اتنا جلدی ہیل کرتا ہے کہ میکسیم میرے خواہ سے پندرہ دن کے اندر پروپر ہیل ہو جاتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ بڑا واؤنڈ ہے تو ہمیشہ آپ سپری استعمال کیا کریں سپری ایک تو ایزلی ڈیپ بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جب آپ سپری لگاتے ہیں تو مکی وہاں پر نہیں بیٹھتی لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے اس کو پٹی وغیرہ نہیں لگانا اگر پٹی لگائیں گے نمی اور زیادہ پیدا ہوگی تو جس کی ویرز سے مسئلے مسائل اور آ سکتے ہیں اور آپ نے اس سیزن کے اندر بہت زیادہ خیال کرنا ہے کیونکہ یہ سیزن آ چکا ہے میکٹس کے کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں تو آپ بہت زیادہ خیال کیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا فو دا حافظ